بسم اللہ الرحمن الرحیم احقاف حقف کی جمع ہے ریت کا ایک مستطیل یعنی لمبا سٹیلہ اس کو کہتے ہیں احقاف بعض نے اس کے معنی پہار اور غار کے بھی کیے ہیں اور یہ حود علیہ السلام کی قوم عاد کے علاقے کا نام ہے جو حد رموت یمن میں کے قریب تھا کفار مکہ کی تقریب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گدشتہ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا بتایا بیان کیا آپ کو حوصلہ دیا کہ دیکھو ان ظالموں نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی مٹ گئے زلیل ہو گئے یہ بھی زلیل ہو جائیں گے مٹ جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور حق قبول بالا ہوگا چاہے باطل کتنا ہی سر اٹھائے مٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں ملا کے نہیں پڑھیں گے ہم نہیں الگ الگ پڑھیں گے آپ نے ایسی پڑھا سارے عربیوں کو آجز کر دیا کس کے معنی بتاؤ کوئی نہیں بتا سکتا صرف اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا رسول اللہ کو معلوم ہوتا تو ضرور بتاتے ہیں اے رسول اللہ اللہ کے رسول جو کچھ آپ پر وحی نازل ہے اس کو بیان کر دیجئے اگر آپ نے بات نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اللہ کے علم کے آگے سب کے علم ہیچ ہیں کم ہیں تحامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے تنزیل اتارنا الكتاب اس کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز جو غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَوْمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو برحق پیدا کیا ہے وَأَجَلِمْ مُسْمَا عَرِقْ وَقْتِ کیلئے پیدا کیا ہے ہر چیز کو ایک وقت کیلئے یہ آسمان یہ زمین بھی ایک وقت تک پھر جب اللہ کا حکم ہو جائے گا ہر چیز فنا کر دی جائے گی کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانْ کُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا ہر چیز کا حلاکت ہو جائے گی إِلَّا رَبُّ الْعَالِمِنْ کے چہرہ اس کا وجود باقی رہے گا وہ باقی رہے گا هوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالضَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ شروع سے ہے آخر تک رہے گا ایک وقت کیلئے پیدا کیا مجھے بھی آپ کو بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ بھی چلے گئے ایک وقت تک سب کا وقت مقرر ہے لِكُلِّ عَجَلِ مُسَمَّا ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے ٹائم ہوگا پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکتا کوئی بہت بڑے فوج بھی آپ کو نہیں بچا سکتی کوئی بختر بنگاری کے اندر بن جائیں وَلَوْكُمْ تُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَ بہت بڑے کسی زبردست قلعے کے اندر بھی چلے جائیں کہ میں اس سے بچ جاؤں گا نہیں بچ سکتے موت وہاں بھی آ جائے گی تو اَجَلِ مُسَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِدُونَ اور کافر لوگ جس چیز سے دھرائے جاتے ہیں عَمَّا جس چیز سے اُنذِرُوا دھرائے جاتے ہیں مُعْرِدُون اس سے اعراز کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے جہنم کی آگ ہے عذاب ہے قبر میں عذاب ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہم میں سے بہت کم توجہ دیتے ہیں ہم بھی نہیں دیتے اللہ مرحیم ربی نہیں ڈرتے اللہ تعالی ہمیں اعراز کرنے سے بچا کے رکھیں قُلْ اَرَائِتُم مَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اَرَائِتُم دیکھو مَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہیں تم اللہ کی صحبہ پکارتے ہوں اَرُونِ مَا دَا خَلَقُ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے یہ جس کے سامنے جا کر آج لوگ سجدہ کرتے ہیں مزاروں پر جا کر کوئی اس کو چوم رہا ہے اور کہتا ہم یعنی چومہ اپنے خاندان کو لے کے جاتا ہے وہاں سجدے میں گر جاتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اس نے پیدا کیا کیا اَرُونِ مَا دَا خَلَقُ مِنَ الْأَرْضِ کون سی زمین پیدا کی ہے کون سی زمین پیدا کی ہے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یہ ترجمہ لکھتے ہیں کہ زمین کا کون سا ٹکرہ انہوں نے بنایا ہے کون بنا سکتا ہے کوئی بنا سکتا ہے اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَات یا ان کی شراکتداری ہے آسمانوں میں ان کا حکم چلتا ہے آسمانوں میں چاند سورت ستارے کی حرکتوں پر اَیْتُونِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا اچھا سکروں کوئی پرانی کتابی لیاو جس کے اندر یہ اس کے باتیں لکھی ہوں کہ علم یہ جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ اَیْتُونِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا اَوَثَارَةٍ اَثَارَةٍ عِلْم یعنی علم کا کوئی اثر لیاو اِن كُن تُم صادقین وَمَنْ أَضَلُوا کون گمراہ ہوگا یعنی اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی گمراہ زال بھٹکا ہوا نہیں رہ سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا نہیں کون ہے وہ مِن مَنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا دوسروں کو ایسوں کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَيْا عِمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے کوئی بھی اللہ کے علاوہ دعا قبول نہیں کر سکتا نہ کوئی نبی ولی پیر فقیر تو جو بھی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں آج ہم زلیل و خار ہو گئے تاریخِ قرآن ہو کر تران کی سب سے عالی تعلیم سب سے افضل تعلیم کیا ہے کہ اللہ ایک ہے کے ساتھ کوئی شریف نہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ کہہ رہا ہے جن کے پاس تم جاتے ہو سجدے کرتے ہو داگے بانتے ہو چادریں چرہتے ہو پھول چرہتے ہو اور ان سے منتیں مانگتے ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دعاوں سے غافل ہیں رب کے قرآن کو مانو تم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ان کو کتنا پکارو ان کو کچھ معلوم ہی نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کے سب کو ہدایت دے یہ بری پیاری آیتیں ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اگر اس نے خود آرڈر دیا تھا کہ میری مزار بناو مجھے پوجا تو وہ تو پھر تاغوت تھا وہ بھی پھسے گا لیکن اگر کوئی نیک سوال آدمی تھا اس کی خبر بنا دی اس کی پوجا شروع کر دی تو وہ قیامت کے دن کہے گا جیسے عبدالقادر جیلانی بڑے نیک تھے بڑے سوالے تھے لوگ ان کو پوجھ رہے ہیں تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو پکر لے میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجھو یہ خود مجرم ہے اللہ اکبر جن کو یہ پوجھ رہیں یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پوجھو میری پوجا کرو